ہمارے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے اور ابھی جو کچھ دنوں کے بعد میں آپ کے پاس سے جو خافلہ روانہ ہونے والا ہے تو کتنے تاریخ کو عمرہ کے لئے حاج جانے والے اس بارے میں ذرا درستگو کو بتائی ابھی نیکس گروپ ہمارا بیس تاریخ کو جائے گا اور وہ بیس دن کا رہے گا جس میں جو ہے بارہ دن مکہ میں رہیں گے اور آٹھ دن مدینہ میں رہیں گے سر جو حاجی عمرہ کو جانے والے ہیں تو اورنگاباز سے جائیں گے یا ممبئی سے جائیں گے اس کی سویدہ کیسے رہیں گے اس بارے سے چھوڑا ویورن کر کے بتائیں بومبے ٹو بومبے رہے گا سعودی ائرلائنس رہیں گے انشاءاللہ بومبے جدہ جدہ بومبے رہے گا اور اورنگاباز سے لگزری بسس ملی جائیں گے لگزری بس میں جاتے سلیپر لگزری میں راستے کے جو ہے کھانے ہوگا رکھا دی انتظام جو رہتا ہے وہ ٹور کی طرف سے رہتا سر بہت سے حاجیوں کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ یا تو ٹورس والے لے آتے ہیں تو کھانے کا انتظام صحیح نہیں رہتا ہوا نظم اور حرم شریف سے خریب بول کر ٹھہراتے ہیں مگر اتنے خریب نہیں ٹھہراتے ہیں کیا سچا یہ ہے اس بارے میں ذرہ برسائی حرم کے بہت خریب ہی رہتے ہیں اور جو کم پیسہ لے تھے کم پیسہ لے کر دور رکھتے ہیں وہ تو پیسے کے حساب سے رہتا ہمارا ریڈ بھی دوسرے ٹورس کے حساب سے زیادہ یہ ہے ہمارا بھی اور الارجی کا بھی پیسہ زیادہ لیتے ہیں حرم کے قریب رکواتیں کھانے اچھے سے اچھے دیتے ہیں لانڈری انلیمیٹیڈ ریتی باقی جتنی بھی سہولتیں دے سکتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں سر ابھی آپ نے بتایا کہ 20 اگست کو اپنا عمرہ کا جو خافلہ ہے وہ روانہ ہونے والا ہے 20 اگست کے بعد میں کب روانہ ہونے والا دوسرا خافلہ اور کہاں کہاں جائیں گے اس بارے میں ذرا ویورن کر کے بتائیں 20 اگست کے بعد ہے سپٹمبر میں سپٹمبر میں جو ہے بارربی روول کا خافلہ رہتا ہمارا تو اس میں باروی شریف مدینہ میں ہوتی وہ جائے گا انشاءاللہ سپٹمبر کی چودہ تاریخ کو اور وہاں پر جو ہے ستائیس تاریخ کو جو ہے تو باروی شریف ہے تو انشاءاللہ مدینہ میں باروی شریف ہوئے گی اور اس کے بعد کا خافلہ ہمارا رہے گا اکتوبر کا جو بغداد کا رہے گا عراق کا اس میں اس طرح تفصیل ہے نجف بومبے نجف نجف بومبے فلائٹ ہے تو دو دن جو ہے نجف میں رہیں گے دو دن کربلا میں رہیں گے اور چھے دن بغداد میں رہیں گے یہ دس دن کا خافلہ ہے سر بہت سے حاجی جاننا چاہتے ہیں عمرہ جانے کے لیے یا جو کربلا کو جانے کے اچھوک ہے تو کیا آپ کے پاس کربلا جانے کے لیے بھی صفیت ہے جی ہاں جی ہاں کربلا جانے کے وہ بغداد شریف کا ہی گروپ رہتا بغداد مطلب پہلے نجف جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے تو کربلا جاتے بائی بس رہتا ہے اس کے بعد جو ہے تو بغداد میں جاتے ہیں مہاں بھی چھے دن یہ ہے اس کی بھی بوکنگ شروع ہو گئی اور کافی بوکنگ آگئی انشاءاللہ دیڑھ سو لوگ کا گروپ رہے گا یہ سر بہت سے حاج عمرہ ٹورس والے اپنے سٹاف کو اور اپنے ساتھیوں کو بھی دو کو لے جاتے ہیں وہاں ساتھ میں تو کیا آپ کے پاس بھی اس کا انتظام ہے ہاں الحمدللہ ہمارا سٹاف ہی اتنا ہے کہ میرے دونوں لڑکے میں رفیق بھائی کے بھانجے بھتیجے وغیرہ رفیق بھائی ہم لوگ بھی جاتے اور اور ایک چیز میں بول رہا ہوں باہر ربیل اول کے گروپ میں بھی جو ہے بہت زیادہ بوکنگ آ رہی ہے الحمدللہ تو وہ بوکنگ میں بھی جو ہے وہ ٹور میں بھی جل سے جل بوکنگ کروائیے سیٹے مہدود ہے اس میں سر ابھی آپ نے بتایا کہ بوکنگ جل سے جل کروائیے تو بوکنگ کروانے کے لیے ڈاکومنٹ کیا چاہیے اور آپ کا پورا نام اور یہاں کا پورا مکمل ایڈریز بتا دیتا پاسپورٹ اور پین گارڈ چاہیے اور میرا جو نام ہے عبدالوصیم اور میرے ٹور کا نام ہے الاخصہ ٹورس اینڈ ٹرائیویلز سیٹی جوگ پولیس ٹیشن کے سامنے ابھی ہم نے الاخصہ ٹورس اینڈ ٹرائیویلز کے پوروپرائیٹر جناب وصیم صاحب سے پوری معلومات لیا ہے وصیم صاحب نے بتایا کہ جو حجاج اکرام عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کو اچھی سے اچھی سویدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور حرم شریف کے بلکل خریب زیرو میٹر کے اوپر ٹھہراتے ہیں اور کھانے کا نظر وغیرہ بھی اچھا رہتا ہے اور جو عمرہ کے لیے حاجی جانا چاہ رہے ہیں تو عورنگ آباد سے ممبئی جانے کے لیے لگزری بسز کا بھی انتظام کیا گیا ہے ایسے ہی خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے عورنگ آباد نیوز میں عمرہ شیف عورنگ آباد نیوز میں عمرہ شیف عمرہ شیف راہی اس کو رفیق بے اس کو کھولا عمرہ شیف عمرہ شیف عمرہ شیف عمرہ شیف عمرہ شیف مکڑی بھجیا مکڑی بھجو سلام علیکم